بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامرین اکرام عوام کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی عوام میں جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی ایک دن یہی بات لکھی ہوئی میں نے اخبار میں دیکھی اخبار میں چپا ہوا تھا کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی جس وقت یہ میں نے بات پڑھی مجھے بڑا تعجب ہوا اور میرے ساتھ اس وقت دو تین دوست بیٹھے ہوئے تھے جو پانچ وقت کے پچے پکے نمازی بھی تھے اور کافی سمجھدار بھی تھے میں نے وہ تحریر ان کے سامنے رکھی اخبار ان کو بکھایا اور وہ تحریر پڑھ کر ان کو سنائی لئے یہ دیکھو اخبار کے اندر کیا چھپا ہوا ہے لکھا ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی تو ان دوستوں نے بھی آگے سے یہی بات سنائی کاری صاحب اس میں تاجب والی بات ہی کونسی ہے ٹھیک ہی تو لکھا ہوا ہے حاملہ عورت کو طلاق واقع نہیں ہوتی اس وقت یقین جانئے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہماری قوم میں اتنی جہالت ہے کہ ان کو حلال اور حرام کا بلکل علم ہی نہیں ہے طلاق کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اور انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے معزز آمین اے کرام آپ سے گزاری یہ کرنا چاہتا ہوں کسی بھی شرعی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں اس مسئلہ کے بارے میں قرآن و سنت کا حکم معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت کا اس بارے میں کیا حکم ہے پھر جا کر کلام کرنا چاہیے بلا وجہ قرآن و سنت کا حکم معلوم کیے بغیر کسی بھی شرعی مسئلہ کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے آؤ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ قرآن و سنت کا اس بارے میں کیا حکم ہے کیا حالت حمل میں عورت کو طلاق ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی یہ نامی قدر اگرچہ حالت حمل میں عورت کو طلاق دینا بے مربتی کی بات ہے انتہائی سنگ دلی کی بات ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ حاملہ تھی تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اللہ رب العزت قرآن پاک مرشاہ فرماتا ہے صورت الطلاق آیت نمبر چار ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے یہاں پر اللہ کے قرآن نے حاملہ عورت کی عدت کو بیان کیا ہے کہ جب اس کا شہر اس کو طلاق دے دے اور وہ حالت حمل میں تھی تو اس کی جو عدت ہے وہ اب جب تک وہ بچہ نہیں جنے گی عدت ختم نہیں ہوگی جب بچہ جانے گی عدت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے تو اللہ کے قرآن نے حاملہ عورت کی عدت کو بیان کیا ہے تو حاملہ عورت کی عدت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے